موسیقی دونوں کر کو جوڑ کر مستق گھٹنے ٹیک تجھ کو ہو پرنام مم شت شت کو ٹین ایک سنت نے کہا ہے کہ پانی کیرہ بلبلہ اسمانس کی جہات دیکھت ہی چھپ جائے گا جو تارہ پرباد اپنے مانگ منڈ میں انڈ منڈ بت بول نرجہ راجہ رام سیں جیون لمبی گور ماتی میں مل جائے گا مہمہ مہا مہان چار دنوں کی چاندنی پھر انت اندھی راجہ بولی ٹھولی مار کر مت بیندوں پر دے من موتی کو چور کر اور توڑے گہرانے کسی سے پوچھو آج بڑا خوش ہے کیا بات ہے کیا مل گیا کہے گا ایسی بات کہہ کے آیا ہوں گھر تک اس کے کپڑے جلتے جائیں گے اس لئے خوش ہوں ارے بھائی جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور شمہ بھی جلتی رہی فروانہ جل جانے کے بعد ماجز کی تیلی کو بڑا شوق ہوتا ہے جلانے کا لیکن اس جلانے سے پہلے خود جل جاتی ہے دوسرا جلے نہ جلے اس کے گرو رکشکو اس کا رام نام رکشکو وہ اس کے کرم جو ہیں صد کرم جو ہیں وہ اس کے رکشکو لیکن جو جلانے والا ہے وہ عوش جل جائے گا دوسرا چیزیں کس نے پوچھا تھا کہ مراج جو آپ کے پاس آتا ہے آپ کا خوکے رہ جاتا ہے بار لڑائی جگڑے گالیاں دیتا آتا ہے لیکن آپ کے پاس ہو کر آپ کا رم جاتا آپ میں یہ کلائی یہ چمتکار یہ کرشما کہاں سے سیکھا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ تلسی میٹھے وچن سے رس اپ جلچہوں اور وشی کرنے یہ منتر ہے تہیدے وچن کٹھور کڑوے بولنا بات وہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کوئی برا نہیں بننا چاہتا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کٹاکش کی باشا میں بات کر رہے ہیں یا اس کو سکھ دینے کی باشا میں کر رہے ہیں ایک ساس بھو کو کہتی ہے سویرے اٹھتے کہتے چلیں دوسری کہتے بیٹی جب جانا ہو مجھے بتا کے جانا میں کام سنبھال لوں گی اب کہنے کا مقصد تو دونوں کا ایک تھا پہلے کہتے کہتے چلیں پہلے تو آپ اس کے جو خیطر ہے سیما ہے اس میں آپ پرویش کر رہے ہیں آپ کو کیا حق ہے کسی پوچھنے کا یا جاننے کا کہاں چلیں ہیں اور دوسرا آپ نے کٹو بھاشا میں آپ نے ان شبدوں کا پرویو کیا اور وہی شبد اگر آپ نے کہہ دی ہے بیٹی مجھے بتا کے دیا نہ میں کام سنبھال لوں گی تو آپ نے اس کو سکھ دے دیا آپ کے گاؤں اس کے گاؤں پر آپ نے ملم لگا دی اور پہلی بات کہہ کہ آپ نے گاؤں پر نمک چھڑک دیا مہراج نے بھی کہا ہے کہ ہت کر مردو اور مٹ مردو اور ہت کر تین شبد بولنے چاہیے ہت کر ہیں اگلے کے ہت کے لیے اگلے کے بھلے کے لیے اور مٹ کر ہیں تھوڑا بولنا کوئی بولتا ہے تو کہتے ہیں کب چھپ کرے گا اور کوئی چھپ کرتا ہے کہتا ہے کہ رک کیوں گیا آپ تھوڑا سا دور بول دیجئے اور تیسے مردو میٹھے وچن کھالی میٹھے وچن سے نہیں کھالی مٹھا سے تو لمبا تلک اور میٹھی بانی دگا باز کی یہی نشانی کھالی میٹھے نہیں مردو ہوں مٹوں اور ہت کر ہوں تینے ہونے چاہیے کیونکہ مہراج نے کہا ہے کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی ویری نہیں ہے سنسار میں کوئی بھی ویری نہیں ہے تو انہوں نے کہا مہراج اگر ویری کوئی نہیں ہے تو ویر اپیتہ کہاں سے ہیں کہاں سے ویر اپیتہ ویری بنتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے جو وشم وچار ہیں اپنے اپنے من میں دوسروں کے پر در بھاونہ جو اپیتی ہے اس در بھاونہ سے جو وشم وکار اور وشم وچار اپیتے ہیں وہی کٹتہ ہمارے من میں آتی ہے اور وہی کٹتہ ہمارے کرموں میں وانی کے ساتھ پرویش کرتی ہے جیسے جگ میں ہو رہو ویسا جگ بن جائے کیارے میں آکوپ جل وہی آکار دکھائے مہاراج نے کہا ہے تو دھونی کی پرتی دھونی ہے جیسا کرو گے ویسا ہو جو گے آپ اپنی بھینس کا دودھ دس زار کلومیٹر دور بھی جا کر وہی دودھ ملے گا وہی بھینس وہاں دودھ دے رہی ہوگی جو دس زار کلومیٹر پہلے آپ نے کسی کو گلاس میں پلایا تھا لوگ پوچھتے ہیں بھینس وہاں کیسے چلی جائے گی بھینس نہیں آپ نے اس کا عادر کیا آپ نے صدکار کیا اور دودھ کا گلاس رکھا وہی عادر وہی صدکار وہی دودھ کا گلاس آپ کو ملے گا اگر دس زار میل دور بھی جاؤ گے تو اگر کسی کو آپ نے نرادر کیا درباؤنا کے ساتھ آپ نے اس کا ساتھ ویوار کیا تو وہی ویوار وہی درباؤنا ملے گی جب آپ پاس رہو یا اس کے دور پاس جاؤ تمہارا انہیں کہا ہے کہ سب سے پہلے آتم نرکشن کرنا ہے آتم چنتن کرنا ہے کہ پہرے اندر کوئی وشم وچار تو نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جن کے وشم وچار ہوتے ہیں جونک جو ہے وہ دودھ کو چھوڑ کر جہاں کھون ہوتا ہے وہاں جا کے چپکتی ہے مکھی جو ہے سارے شریر کو بدر شریر کو چھوڑ کر جہاں پس پڑی ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھتی ہے کیوں من میں وہی ویل وہی وشم وچار ہیں تو ہم کو بھی یہ جو بھگیا بھگوان نے واٹکہ دی ہے فلواری دی ہے اس میں بجائے کانٹوں کو چگنے کے اگر فولوں کی خشبو اور پتوں کے ہریالی اور سہاونہ پن اس کا اند پرابط کریں گے اس کے اند کو پرابط کرنے کا بھاو اور چاو کریں گے تو دیکھنا ہماری زندگی میں کتنی پرسنتہ ہوگی کتنی خوشی ہوگی اور جو لوگ کہتے ہیں نیگٹیوٹی آتی ہے پوزیٹیوٹی آتی ہے ناکار آتمک سوچ آتی ہے سکار آتمک آتی ہے ہر چیز سکار آتمک ہو جائے گی اگر ہمارے من کے بیچار جو ہیں وہ بشم نہیں ہوں گے دوسروں کو سخ دینے والے ہوں گے دوسروں کو پرسنتہ دینے والے ہوں گے اور سچتہ سچتہ کی سچتہ سے اوت پروت ہوئے ہوں گے لیکن یہ سب کچھ پرابط کرنا سہج نہیں ہے سوگم نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ پتن شیل پرانی کہا جلوت نیچے جائے بڑا سباہو گیر بھی ادو گتی کو پائے ہمارا سباہو ہے عشاء کرنے کا دویش کرنے کا دوسرے کو انتی کو دیکھ کر من میں وشم وشار پرگٹ ہونے کا ہمارا سباہو ہے پرکتی ہے اس پرکتی کو وہاں جو دوسری ہے ناکار آتمک ہے دوسرے کو دکھ دینے والی ہے کشت دینے والی ہے اس کو بدلنے کے لیے کلہ کا پریوک کرنا پڑے گا جہاں سے پانی نیچے کوئی طرف بہنے کا اس کا سباہو ہے لیکن پانی کو اوپر لے جانے کے لیے مشین کا موٹر کا کلہ کا پریوک کرنا پڑتا ہے ایسے ہی کلہ کا پریوک کرنا ہوگا اور وہ کلہ کونسی ہے رام نام گٹ بیتر بسے سانس سانس نس نسے رسے سپنے میں بینہ بسرے رام 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 شی رام 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 وہی رام نام کی پائیے پاتھے ساتھ نام لے جائیے ناشے جنم مرن کا کھٹکا رہے رام بھکت نہیں ہٹکا مجھے اس بیلی کا کرنٹ کونسا اس موٹر میں لگانا ہے مجھے بروسا رام توں دے اپنا انبول رہوں مس نشنت میں کبھی نہیں جاؤں